شریعت اہل حدیث پاکستان اور خصوصاً احسان علائی زہیر شریعت بلکی مخالفت کر رہا ہے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کی دھمکیوں سے مروب ہو جائیں یا کسی کے پرپو گندے سے متصر ہو جائیں میں جب آج سے تین ماہ پیش کر امریکہ کے دورے سے واپس آیا تو مجھ سے لاہور پہنچتے ہی یہ کہا گیا ایک شریعت بلک پیش ہوا ہے جس پہ تمام مقاطب فکر نے دستگر دیئے ہیں آپ بھی اس کو مان لیں میں نے کہا میں وہابیوں کا بیٹا ہوں پڑے بغیر نہیں مان سکتا میں نے دیکھا اس میں شک جیم تھی دال تھی میں نے کہا میں وہ آدمی ہوں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیبہ رحمت اللہ علیہ سوکہاں میں انتہائی آلہ عرفہ مقام رکھتے ہیں اور جو شک ان کی شان میں کسی قسم کی تنقیز کرتا ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اہلِ حدیث تو بڑی بات ہے مسلمان بھی نہیں ہے لیکن سن لو اس کے ساتھ ہی میرا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر اگر معصوم رب نے کسی کو بنایا ہے تو صرف آمنہ کے لال کو بنایا ہے اور کسی کو نہیں بنایا ہے اس لیے میں کسی غیرِ معصوم کی بات کو شریعت نہیں مان سکتا مجھ کو قتل کرو دار پہ کھینچو مجھ کو مجھ کو قتل کرو دار پہ کھینچو مجھ کو میں نے یہ جرم کیا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں تمہارے جی میں جو آئے کہلو لیکن ہمارے جی تے جی قرآن کے علاوہ رحمتِ کائنات کے فرمان کے علاوہ کسی بات کو شریعت قرار دیا جا سکتا یہی ہے نقیبان امت جنہوں نے جوانوں کو جنت کا رسطہ دکھائی يا مجھ کو قتل کر سکتا میرا جی میں سکتا ہی hashکا نقیبان سکتا ICH رحمتِ کاراتف تلی رحمتِ نظر رحمتِ سکتا موسیقی